چکن مٹن اور بیپ سے چھڑائیں جان بہت ہی کم بجٹ میں مزہدار کباب بنا کر سب کو کرے حیران تو چلیں اس مزہدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل لیلہز کوکنگ پلس ویلوگ میں جی تو یہاں پہ یہ میں نے سات سے آٹھ بریڈ کے سلائسز لے لیے تھے ان کو میں نے ہاتھ سے موٹا موٹا توڑ کے رکھ لیا ہے جیسے کہ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں ایک سلائس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا تھا چار عدد انڈے چاہی ہوں گے ہمیں ان کو میں بوائل کر لوں گی دو بڑی شملہ مرچ ہیں ان کو باریک کاٹ لیا ہے دو ہی بڑے پیاز ہیں ان کو بھی باریک چوب کر لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا چار سے پانچ جوے لیسن کے ہیں ان کو باریک چوب کر لیا ہے اس کا پیسٹ نہیں بنایا دھنیا جائے گا اس کے اندر اس کو باریک کاٹ لیا ہے تین ادر سبز مرچے ہیں ان کو بھی باریک کاٹ لیا ہے ایک بڑی ٹیمائٹر ہے اور اس کے بیج کو میں نے نکال دیئے ہیں اور اس کو بھی باریک کاٹ لیا ہے مسالے میں اس کے اندر جائے گی ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاودر ٹو ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر جائے گا ون ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال میں رج جائے گی ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا ون ٹیبل سپون بھر کے اناردانہ اس کو باریک پیس لیا ہے یہ جائے گا اس کے اندر اور یہ بندگو بھی لیا ہے میں نے یہ ایک بڑا پھولتا اس کا ہاف لیا ہے میں نے آپ اپنے حساب سے ڈالی جیگا جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں ایک کپ بیسن لے لیا ہے میں نے یہ جائے گا اس کے اندر یہاں پہ پانی حساب ضرورت میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے کتنا ڈالا تھا اب یہ جیسے میں نے پہلے بریڈ کے سلائسز کو اس طرح موٹا موٹا ہاتھ سے توڑ لیا ہے یہ جو دکھانے کے لیے آپ کو رکھا تھا اس کو بھی اسی طرح کر لوں گی میں اور پھر اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کرتی ہوں آپ کو اسی بھی بریڈ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نئی ہی لے کہ اس کے اندر ڈالیں فریش آپ کے پاس کوئی فریج میں پرانی بھی پڑی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس ریسکری کے اندر یہ میں نے شملہ میرچ ایڈ کر دی ہے اور اب یہ پیاز ڈال دیا ہے اس کے اندر باقی کی سپائسز بھی ڈال دوں گی یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب یہ دھنیا اور لیسن جو باریک چوب کر کے رکھا تھا یہ ایڈ کر دیا ہے میں نے یہ جائے گی سبز میرچ اور ٹیماتر ٹیماتر کی بیج نکال لینے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم اس کے بیج ایڈ نہیں کریں گے اب اس کے اندر میں بندگو بھی ڈالوں گی یہ ساری اکٹھی نہیں ڈالوں گی ہاف ابھی ڈالتی ہوں اور ہاف اس کے بعد میں ایڈ کروں گے اور اس میں مکس کر لیں گے اب اس سارے جو سپائسز آپ کو بتائیں ہیں یہ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اچھی طرح مسالے کو ان ساری سبزیوں کے ساتھ میں مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں بیسن اور پانی ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جی تو ماشاء اللہ سے یہ سارا میں نے مسالہ مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر میں بیسن ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈال کروں گی اور پانی ابھی نہیں ڈالنا پہلے بیسن اچھی طرح سے مکس کریں گے ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کے بعد ہم ثوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ایڈ کر رہی ہوں یہ جو باقی بچا ہوا بیسن تھا یہ بھی میں نے اب اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو کر لیں گے میکس ابھی تک پانی نہیں ڈالا میں نے اس کے اندر اس کو سبزیوں کے ساتھ اچھی طرح میکس کیا ہے اب یہاں پہ یہ میں پانی ایڈ کروں گی پانی ایک دم سے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ بیٹر میں نے اچھ سے ریڈی کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح گوند لیا تھا اس کو اور یہ جو انڈے آپ کو میں نے بتایا تھے ان کو میں نے بوائل کر کے سلائسز میں کاٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر ہمارا تھک ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو پتلا نہیں رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی ٹکیاں بنانی ہیں اور پہلے ایک چھوٹی سی بول بنائیں گے اور اس کی بنائیں گے ایک پتلی سی بلکل چھوٹی سی روٹی کی طرح پتلا سے اس کو بنائیں گے ایک دیا اس کی بنا لیا ہے ہم نے اور اس کے اندر اب ہم رکھیں گے بوائل انڈا جو ہم نے کیا اس کا ایک سلائس رکھ دیں گے اور پھر اسی طرح ایک اور چھوٹا سا اس کا پیڑا لیں گے اور اس کی ایک شیب بنا لیں گے گول سی اور اس کی اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ جو ہم نے انڈا رکھا ہے یہ اچھی طرح سے کور ہو جائے وہ یہ سائیڈوں سے کھلے بھی نہیں یہ میں نے دوسرا بھی اس کا بنا لیا ہے اور یہ اب میں اس کے اوپر لگا دوں گے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو اٹھا کے تو اچھی طرح ایک کباب کی شیپ دے لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا ایک کباب ریڈی ہو چکا ہے جی تو ماشاءاللہ سے یہ میں نے کباب ریڈی کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بیٹر یہ میرا بچ چکا ہے اس کی بھی میں ساست بنا لوں گی تو چلیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں یہاں پچولا میں نے جلا لیا تھا اور آئل کو کر لیا ہے گرم میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم ان کو دیپ فرائی کریں گے یہ میں نے دیکھیں ایڈ کر دی سارے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تین سے چار جو ہیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ میں نے ایڈ کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے ہمارا بہت زیادہ تیز گرم نہیں تھا یہ ایک دو منٹ ایک سائیڈ سے اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور یہ کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے میں اس کو پلٹ رہی ہوں اور اسی طرح اس کو اچھا سا کلر آنے تک میں فرائی کر لوں گی جی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے اور کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار سی یہ ہماری کباب کی ریسپی تیار ہو چکی ہے مزے دار بہت ہی کم بجٹ میں تیار ہونے والی افطار ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ میں نے ایک کٹ کے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہے اندر سے اچھی طرح سے پک چکے ہیں باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ اور مزے دار